بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں احسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان علی فورز اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیارے پیار دوستو میں آج آپ کے لئے چٹ پٹی بندی کی ریسپی لے کے ہوں بہت ہی احسان اور بہت ہی جلدی تیار ہونے والی ریسپی ہے تو دوستو چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ آپ کی محبت ہے پیار ہے آپ نے ایک ایک سٹیپ کو فولو کرنا ہے پھر یہ آپ کی بندی بہت مزیدار چٹ پٹی سی تیار ہوگی تو یہاں پا رہے ہیں ہمارے پاس آدھا کلو بندی ہے آدھا کلو پیاز ہے ہم نے اس کو بھی بریک بریک کٹ لیا ہے چار سے پانچ ہری میرچیں ان کو بریک کٹ لیا ہے دو ٹماتر ہیں بڑے سیز کے لال لال سے ان کو بھی ہم نے کٹ لیا ہے تو اب چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے چولے پہ رکھ لیں گے فرائی بان کو اور اس میں آدھا کپ آئل کا ڈالیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل کو ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کو کریں گے گرم تو دیکھیں ماشاءاللہ گرم ہو چکا ہے ہمارا آئل تو اس میں ابھی ہم بندی کو ایڈ کر دیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بندی کو اس میں ڈالتے ہیں یہ بندی ہوتی ہے تھوڑی سی موٹی موٹی سی ہریسی اس کو ہم نے تھوڑی دیر فرائی کرنا ہے یہ تقریباً دس سے بارہ منٹ لے جاتی ہے تو دیکھیں اس پہ لائٹ برون سا کلر آنا شروع ہو گیا گولڈن سا اور اس کو بھی چھے سے سات منٹ اور لگیں گے تو پھر یہ بلکل لائٹ برون سا کلر آ جائے گا اس کا بہت پیارا سا تو پھر ہم نے اس کو اتار لینا ہے تو دیکھیں پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے تو بندی ہماری بلکل ڈن ہو چکی ابھی تو اب ہم اپنی پیاری سی کڑائی میں اس کو ڈالتے ہیں آدھا کپ آئل کا اور اس میں ڈالیں گے ابھی پیاز پیاز بھی ہم نے آدھا کلو لیا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کو ڈالتے ہیں اس میں بطنوں کا آپ اچھے طریقے سے ساف کر لیا کریں کوئی بھی چیز ہماری ضائع نہ ہو اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو بھی فرائی کریں گے دس سے بارہ منٹ یہ اتنا ٹائم لے جائے گا تو دیکھیں ماشاءاللہ لائٹ برون سا کلر آ چکا ہے پیاز پہ اب ہم اس پہ ٹوماٹر ایڈ کریں گے لال لال سے دو ٹوماٹر ہیں بڑے سائز کے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوماٹر کو ایڈ کرتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر ہری مرچیں ہیں یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہلا لیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے مکس کر لیں گے اور ان کو بھی ہم نے چار سے پانچ منٹ پکانا ہے تاکہ جو ہمارا ٹوماٹر ہے جو مرچیں ہری یہ ملٹ ہو جائیں اچھے سے اس میں تو پھر اس میں ہم مساءلے آڑ کریں گے تو دیکھیں تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں مرچی ڈالیں گے ایک چمچ مرچی کا ڈال دیں گے اس میں اور ایک چمچ سے تھوڑا سا کام نمک ڈالیں گے اس میں تو اور ڈالیں گے ابھی ہم یہاں پر حلدی آدھا چمچ یہاں پر ہم یہی مساءلے ابھی تک ڈالیں گے اور باقی مساءلے ہم بعد میں ڈالتے ہیں تو اس کو کر لیں گے اچھے سے مکس اور اس کو پکائیں گے ابھی چار سے پانچ منٹ جب تک ہمارا مساءلہ جو ہے اچھے طریقے سے بھوننا جائے اور دوستو یہاں پر آپ سے ریکویسٹ ہے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ آپ کی محبت ہے پیار ہے چاہت ہے یہ تو آپ نے ہمیں ایک انعام کے طور پر سبسکرائب کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو ہماری ریسپی پساندہ آ رہی ہے تو دوستو فیملی میمبر کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اور کوئی سوال ہو تو کمٹ بوکس میں پوچھیں میں آپ کے ہر سوال کا رپلائے کروں گا تو دیکھیں ما شاہ اللہ مساءلہ ہمارا جو ریڈی ہو چکا ہے اور اس میں ابھی ہم مساءلہ میں ایڈ کریں گے آدھا چمچ سابس زیرہ اور آدھا چمچ اس میں ڈالیں گے سوکہ دنیا تو بسم اللہ الرحمن الرحمن easily سوکہ دنیا اس میں ڈالیں گے اور اس کو تھوڑی دیر بعد میں ایڈ کرنا شروع میں ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا کیونکہ زیرے کی کشبو ہوتی ہے بہت پیاری شروع میں ایڈ کر دیں گے تو وہ خوشبور نہیں آئے گی تو اس کو پکائیں گے تین سے چار منٹ تو دیکھیں ما شاء اللہ مسالہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس میں بینڈی کو ایڈ کریں گے تو بسم اللہ حرام الرحیم بینڈی کو اس میں ڈالتے ہیں اور اس کو کر لیں گے مکس بسم اللہ حرام الرحیم مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے اور اس کو ابھی ہم نے مسالہ ہم نے اچھے طریقے سے ڈن کر لیا تھا پہلے ہی ابھی ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے اتنا اس کو بس مکس کریں گے اور اس کے اوپر ڈکن لگا دیں گے اور اس کو دم دیں گے پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ تو دیکھیں ما شاء اللہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری پینڈی تیارہ بلکل یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنی پیاری لک ہے اور کتنی مزیدار بینڈی با نہیں ہے چٹ پڑتی سی تو آپ نے فینل لک کو مس نہیں کرنا تو چلتے ہیں فینل لک کی طرف تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی پیاری سی پلیٹ میں اس کو نکالتے ہیں تو دیکھیں ما شاء اللہ سے تو دیکھیں ما شاء اللہ بینڈی ہماری ریڈی ہے بلکل اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں برکتیں ڈالے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشی نصیب فرمائے اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستوں فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں اور اسی کے ساتھ احسان علی کو دیں اجازت دعاوں میں یہاں رکھئے گا ڈیر سارا پیار اللہ حافظ